بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریٹ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ آمنہ سلمان حاضر ہیں جی تو ناظرین آج کا سچ یہ بھی ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے تو تیزی سے ذہنی مسائل کا شکار ہو رہی ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ان کی تربیت میں کس چیز کی کمی ہے والدین کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے انہی مسائل کو آج زیرے گوھر لائیں گے اپنے اس شو میں اور ہمارے ساتھ ان مسائل پر دسکشن کرنے کے لئے موجود ہیں ہماری بہت ہی جانی مانی شخصیت جو کہ کسی بھی تارکتی محتاج نہیں ہے ہماری رہنمائے جی ارم بنت صفیہ آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں سرٹیفائیڈ لائف پوچھ ہیں اور چلڈرن کریکٹر بلڈنگ بسیکلی ان کا مین جو میں جانتی ہوں جس حوالے سے ان کو اس میں یہ پیرنٹ کی رہنمائی کرتی ہیں السلام علیکم ارم کیسے ہیں آپ جزاکاللہ خیر فرسیتا نائیس انٹرکشن الحمدلللل خیریت سے تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا کیونکہ امریکہ اور پاکستان کا ٹائم ڈیسپنگ بہت زیادہ ہے اسٹریلی آنرر تو ہبیر آر شو تینکیو سو مچ جزاکاللہ خیر آپ کا آپ نے میری ٹائم کا خیال رکھا آپ نے میری ٹائم کا خیال رکھا آپ نے میری ٹائم کی خیال رکھا میکیو میں موٹیویشنل سپیکر بنو ایسی کیا وجوہات ہیں ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں الحمدلللہ جب آپ پیرنٹ پنتے ہو تو ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ اف تر بیسٹ پروائید کر رہے اور امریکہ میں رہتے ہوئے میری جو سکولنگ تھی پہلے سکولنگ سے شروع کریں کیونکہ یہ چو چلز ہوتا ہے آپ کے اندر ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو ایسے تیچرز اور رول مورڈلز جو آپ کے یہ سکلز نکھا رہے ہیں تو پھر ایک بلسسگ ہوتی ہے اور الحمدلللہ جو میری سکولنگ تھی چلز تھی اپنے اندین catholic سکول ان سکولنگ تھی اب ادابی یو ای شیرورد ایکڈانی وہاں پہ جو میری تیچرز تھی انہوں نے اس سکل کو پھرے اندر پہچانا اور I think since the age of three مجھے سکھایا گیا ایلوکوشن سٹائل سکھایا گیا سکولنگ میں پھر اس کے بعد چاہتی ہو گئی بچے تھے پھر جب بچوں کو سوشلائز کرنے کی باری آئے تو یہاں پہ مسجد میں پروگرامز ہوتے تھے وہاں پہ as a volunteer as a teacher and then I ran a youth group for about six to seven years اور وہاں سے پھر الحمدلاللہ I got this all مجھے سمجھ آئے کہ our children need coaches apart from parents apart from uncles and aunts and cousins who are good mentors good company for them ہمارے بچوں کو coaches کی بھی ضرورت ہے وہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی right کیونکہ میرے میرے ذاتی طور پر تھیال ہے کہ بچے چھو آپ کا کوچ ہوتا ہے چھو آپ کا teacher ہوتا ہے I think انس کو زیادہ فالو کرتے ہیں انس کو زیادہ ایڈلائز کرتے ہیں is that right? بالکل 100% میرے ماشاء اللہ اپنے بھی تین بچے ہیں میں بات کروں یا باہر سے کوئی اور آکے جو ان کی پسند کی پرسنالیٹی وہ بات کرے تو I think ان کا سرزادہ ہوتا ہے الحمدللہ that's it's a natural thing yeah صحیح صحیح اچھا آج کل کے بچے جو ہیں زہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہوتا ہے comparatively جو پہلے ہوتا تھا پہلے یہ ویس پہ ہم سنتے تھے کہ بروکن ساملیز ہوتی ہیں اس وجہ سے مسائل زیاد ہیں لیکن with the passage of time توڑے سے پہلے ہی دیکھ رہا ہوں یہ ایشن کانپریز میں even in پاکستان یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہات ہیں اس پہ تیزہ we need your reviews basically آئیشہ جہاں تک میرا صبح تپیر شام کا تعلق ہے mothers کے ساتھ اور teens کے ساتھ میں دونوں کی کوچنگ کرتی ہوں mothers and teens لڑکے اور لڑکیاں teens میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی کوچنگ تو میں نے جہاں تک نوٹس کیا ہے اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو جو ہماری جنریشن ہمارے وقت کے جو انسان ہیں آپ ایٹیز ایٹیز میں بھی جو رہے ہیں ابھی حیات اور اگر جو زیرو کا پچھا بھی پیدا ہوا ہے we are the most privileged in human history ہمیں آسائشیں ہمارے لیے انتہاں سے زیادہ ہیں البتہ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ پھر اگر آسائشیں اتنی ہیں اور آسانیاں اتنی ہیں تو پھر ہم سب سے زیادہ depressed generation to live on the earth کیوں ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ہم لوگوں میں وہ skills یا وہ mental adaptability نہیں ہے resilient ہونے کی یا fight کرنے کی کسی بھی قسم کی یا کہتے ہیں circumstance کو کہہ لینا چاہیے یا adversity کو کہہ لینا چاہیے کیونکہ آسائش پسند ہو گیا ہے اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی ضروری نہیں دوسری چیز یہ کہ اب awareness زیادہ ہے ایک awareness کی زیادہ ہے پہلے اتنی زیادہ کھل کے بات ہوتی نہیں تھی اتنی awareness نہیں تھی اتنے tools نہیں تھے آپ کو پتا ہے کہ just about 20 years ago کتنے percent 100% بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان میں سے 10% سے بھی کم کو autism بتایا جاتا جس about 5 years ago جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اگر میں exaggerate نہیں کری بچے یاد نہیں آرہا لیکن 20 یا 30 percent بچے کو autism جو ہوتا ہے اب آج بچے کو autism ہے بچے 2 by the age of 3 ڈائیگنوز ہو جاتا ہے بچے autistic ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر سے autistic بچے زیادہ ہو گئے ہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ awareness زیادہ ہو گئے ہیں scientific tools آگے ہیں ہمیں پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ mental issues بچپن سے ہیں genetic issues کا پتا چل جاتا ہے ایک سیک ایک سیک رہی کیوں ہماری آج کی جنریشن کے بچوں میں ڈپریشن زیادہ ہے یا ہمیں پتا زیادہ چل رہے ہیں یا واقعی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ہماری society میں جن کو ہم ڈریس نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف پریشانی ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو there are numerous factors ہیں سہی تو اس میں پیرنٹس کا کتنا رول ہے اس چیز سے ان کو نکالنے کے لئے آپ پیرنٹس کو کیسے گائیڈ کرتی ہوں کہ پیرنٹس 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 پیرنٹ کا ہوتا اور پیرنٹس آنویر 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 بہت ویل میننگ ویل ریڈ پیرنٹس میری طرح کے آپ کی طرح کے بھی ہم اپنے ہی مسائل سے آنویر ہوتے ہیں ہم اپنے فیر سے اپنے لیمیٹنگ بلیف سے اپنے تھوٹ پروسس کی اگزاجر ریشن سے آنویر ہوتے ہیں اور جب ہم آنویر ہوتے ہیں تو پھر آپ آنویرنس میں ایک فورس مائنڈ یہ بیسک جو مین 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 وجہ ہے نا وہ یہ ہے تو وہ بات کہ آپ پیرنس کیا گائیڈ ٹھیک آپ بچے کو کیسے ہنڈل کرنا سے بچہ تو اگریسی ہو جائے گا جب پیرنس ہنڈل اسی طرح کریں گے اپنی سٹیشن بچے پہ نکالیں گے تو پیرنس کہ آپ سٹیشن کرنے بچے کاریکٹر بیلڈنگ ٹھیک یہ آپ کیسے کرتی میں آپ کو سمپل سا سنیریو دیتی ہوں بہت سمپل سنیریو آپ کو ہسی بھی آئی گے سنیریو پر مادر آئی ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا بچہ جو ہے میری بچہ تین سال کا ہے اور بہت چکتے ہوں تو پھر چکتی چلاتے تو پھر وہ روتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے آپ کھا سمجھانا چاہ رہا ہے اس سے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے وہ جگہ پہ بیٹھے وہ گندہ مچائے وہ لکھے نا دیواروں پہ میں نے کھا ٹھیک ہے کچھ بیسک پرنسپل سو آپ سمجھانا سیکھنا ہے اس کی temperament کیا ہے اس کی love language کیا یہ ساری باتیں پتہ ہے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں ہیں ہاں میں مہا ہوں مجھے پتہ میرے بچے کو کھانا میں پسند میرے بچے کو جب نہیں آتی تو اس طرح سے روتا ہے میرے بچے جب گیس ہوتی تو اس طرح سے روتا ٹائم دی یو انڈرسٹین کہ اس کی love language بھی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اچھا پھر اس کے بات اس کی نیڈز کو پہلے رکھنا لیکن اگر میں نے اس کی نیڈز کو پہلے رکھا تو لوگ میں نے کہ اس سے کیا ہو گا وہ میری بات سن لے گا میں نے کہ تو اس سے کون خوش ہو گا میں خوش ہو گا بچے کیا خوش ہی مارٹر کرتی ہے میرے بچہ کو خوش ہو چاہیے تو اس shirt میں change ہونے میں پرابلم کدھر ہے میری بات نہیں سنی میں نے کہ تو بات سنی لیکن میں تو parent ہوں میں جو کہ وہ اس کو سن چاہیے پھو جو کہ مجھے کیوں سن چاہیے اس لئے کیونکہ آپ connections make کرنا چاہتے ہو trust make کرنا چاہتے ہو جو آگے چل کے آپ کے کام آئے گا بچے ابھی تو سن لیں 0 to 7 to 8 بچے تیرہ سال سے لے 17 سال یا 18 سال کی عمر میں یہ کہنا کہ یہ فرنس کی کمپنی اچھی نہیں ہے یہ تمہارے لئے اچھا کریئر پاتا ہے آپ نے connections نہیں بنائے کہ پھر اس age میں جا کے بچے سے بات کر سکو اور بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ان بچوں کو کہنا کہ بھئی میں تمہارے حق میں بہتر ہوں کیونکہ وہ قوت میں ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں shut up and shut down no پھر جو no ہم نے ان پہ چلایا ہوتا ہے بچپن میں پھر وہ no ہم پہ چلاتے ہیں اپنی جوانی میں جس کا کہ ہم parents کو بہت شدید غم اور غصہ رہتا ہے جب بچہ تھوڑا سا بگڑ گیا تین میں آگیا تو پھر بچے کو کسی 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 بچے 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 انسان ہی ہے جب ایک mother of young children وہ fear based parenting کر رہی ہوتی ہے میں نے یہ نہ کیا تو یہ بگڑ جائے گا میں یہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ میں اس کو بہن زیادہ ڈھیل دے دی یہ ہوتا ہے اور جو انڈیپینڈنٹ مائنڈسیٹ ہونا ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہم نے لیڈرز بنانے پر انڈیپینڈنٹ مائنڈسیٹ نہیں ہونا چاہے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ اپنی رائے بتائیں اور آپ آگے بڑھیں لیکن ہم نے سننا کسی سے کچھ نہیں ہے ہم بہت اپوزنگ ہماری باتیں ہیں میں اپنی بچی کو ایڈوکیشن دینا چاہتا ہوں اور کانفیڈنٹ بنانا چاہتا ہوں اور فینانچلی انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ گھر بھی چلائے اور وہ یہ بھی صحیح ہے بہت اچھی سوچ ضرور کریں لیکن بچی کو یہ کانفیڈنٹ نہیں دیا کہ وہ کہتے ہیں ڈیسیزن میکنگ سکلز نہیں اس کو سکھائے اپنے ڈیسیزن پہ کھڑا ہونا نہیں سکھایا اپنی مسٹیکس کو اون کر نہیں سکھایا مسٹیکس کس انسان سے دنیا میں نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں نا آپ کے سوال ہی یہ جواب ہے اسی کا یہ فولڈ ہے کہ جب بچوں میں سلف اسٹیم کی کمی ہوگی بکوز ان کو کانفیڈنس نہیں کیا گیا یا جب ان پر ترسٹ کیا گیا اور ان سے غلطیاں ہوئیں کیونکہ برین ڈیویلپمنٹ کا یہ حصہ ہے کہ ایک ٹوڈلر کا دماغ اور ایک تین کا دماغ almost جس کو کہتے ہیں سپرٹ میں ہوتا ہے گرو کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے آپ تین دیکھیں گا آپ کو پتلا ہوگا ہم بچوں کو کہتے نہیں چار سال کی عمر میں تیمہ اس بات کی اکل تھی مطلب اپنی جگہ سے اٹھے اپنی پلیٹ سپون اٹھا سپنی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے لیکن گنجائش ہم نے دینی ہے کہ انسان غلطیاں ہو سکتی ہیں یا لیکن 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 سپنی سپنی ہوتا ہے تین یرز میں لیکن سپنی سپنی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک تو جب میں تین کی اوژن کر رہی ہوتی کل رات کی بچے نے بچے کا پہلا دن تھا جب پہ ٹھیک ہے اب صبح سے کوچ ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ کر رہا یہ کر رہا میرا دن ایسا گزر ایسا گزر مجھے وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے ہماری اکاؤنٹابلیٹی ہوتی ہوتی انہوں نے مجھے بتا میرے 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 کلائنٹ سے مجھ سے بات چیت رکھتے ہیں تاکہ ہم ماں نے بیٹے سے ماں نے بیٹی کو ناشتہ بنا کے دیا تو وہ پیار سے آفس بھیجا واپس آئی تو اس نے بیٹے کہنے میں آجانا بیٹے کو چڑھا شدید گوسرا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ سارا دن ڈسکس کیا اور میری ماں کی فکر یہ یہ ہے کہ میں کسی غلط کمپنی میں پڑھ جاؤ تو غصے سے چلا گیا ٹھیک ماں نے مجھے کہا بھی میں نے تو اس کو مشورہ دیا وہ اتنا غصہ کیوں کر رہ میں نے کوئی بات نہیں یہ مشورہ میں دوں گی بہت رام سے سن لے گا یہ مشورہ آپ نے دیا اس سے غصہ کر لیا مزی کی بات یہ کہ اس کی بات دیر بعد جب میری اس کی بچے کے ساتھ کھول تھی تو میں نے اس کو یہ نہیں بتا کہ آپ کی ماں نے مجھ سے یہ بات کہا ہے میں اس سے جنرلی باتیں کی باتیں کی اور اس نے مجھے بتایا کہ ماں نے یہ مجھے غصہ چاہی تو میں نے کہ تمہیں کیا لگ تھی کیوں غصہ چاہی کہ پتا نہیں وہ کیا سن رہی تھی جو میں بتا رہا وہ تو کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس بچے کو یہ نہیں سمجھ رہی تھی جو وہ پیرنٹ سمجھا رہا تھا کیونکہ اف کورس ان کا ریلیشنشپ ریپیر میں ہے جن کا ریلیشنشپ ریپیر میں ہے اور ڈی مدر اس بچے 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 میں یہ بچے پیرنٹ جو ہیں اوویس ہی وہ یہ کہیں کہ ہاں بیٹا اچھا تمہیں وہ تو نہیں کیا تھا اس دور رہو تو بچے پینک ہوں گے کیونکہ پینک ہیں دیکھیں آپ نے یہ بات کی یہ پینک مائنڈ سیٹ سے آ رہا ہے ہمارے دماغ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ غلط نہ ہو جائے اور ہم ہمیشہ اس پہ ایمفیسائنز کرتے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے پرابلم یہ ہے کہ اب سائنس کی ریسرچ والا عالم یہ سچ بات ہے یہ غلط بات ہے لیکن یہ بتاتی ہے کہ جب آپ اپنے چھوٹے سے بچے سے یہ کہنا شروع کرتے ہو ایسا نہ کر نہ ورنہ ایسا ہو جائے گا تو بچہ جو ہے وہ یہ نہیں سنتا کہ نہ کر بچہ یہ سنتا ہے یہ کر نا یہ کر دیکھنا ہے یہ ضرور کر نا یہ حرکت تو کر نہیں ہے اور اگر میں خود بھی اپنے life experiences دیکھو تو it is the truth absolutely جس جس بات سے منا کیا گیا اس بات میں تو ضرور ٹانگڑا کے منا دیکھا ہیں تو we as human beings are more prone to curiosity کیا ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو parents کو میں tool دیتی ہوں اور جو میری سمجھ میں بھی بھی parents کو جو tool ہم ہم اپنے آپ کو سکھا سکھتے ہیں کہ اگر جو ہماری خوف خطر ہے نا ہمیں جو وسواس ہیں یا ہمیں جو past experience ہے جو ہمیں چیزیں ہماری نظرات کے سامنے سے گزری بھی ہیں ہم ان کو اپنے دل میں رکھیں دماغ ہمیں ضرور رکھیں لیکن زبان پہ especially جب ہمیں پتا ہوں کہ بڑی اچھی mutual understanding واری conversation ہو رہی ہے بچہ آرام سے بات سن رہے تو اس وقت اس وقت زیادہ دہان رکھیں سننے پہ اس کو ایک cognitive behavior therapy کا بھی ایک حصہ ہے کہ ہمیں جب بہت سارے negatives ہمارے دماغ خوف ہمارے دماغوں میں ہوں تو پھر ہم سنیں اور کہیں اس کی بالکل opposite positives اور positives کو accept کریں اور positives کو سنیں اور ساتھ ساتھ اپنے mind میں cancel کرتے جائیں negatives کو ہم پہ نہیں نہیں آپ بات کر رہی تھی کہ ہمارے بچے ہمارا ستہ جا رہی ہیں ان پر زبردستی خواہشات خواب مسئلس ہم نے نہیں کرنے ٹھیک ہے وہی بات کہ ہمارے خواہشات ہیں کیونکہ یہاں پہ دنیا میں ہوتا یہی ہے خواہشات اور بچے کا کیا ریاکشن ہوتا ہے وہ اندر دب جاتا ہے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں پیرنس کی کہنے پہ ان کی مرضی کے مطابق اپنا کریئر چوز کر لیتا لیکن اس کی اپنے جو مطلب ہوتی ہیں خواہشات ہوتی ہے وہ اندر رہ جاتی ہے تو وہ جب اندر دب جاتا ہے تو وہ ایک بلاسٹ ہوتا نہیں ہے کبھی نہ کبھی جا کے وہ ان کو ایک اچھا ہیمن بین بننے میں رکاوٹ نہیں ہوتی کیا دیفرن درہ مزاج کی لوگ ہوتے کچھ بچوں کو کی بہت ضرورت ہوتی ہے ان کی پرسنالیٹی ہوتی ہے کہ ان کو ڈریکشن نہ دی جائے تو وہ ایملیس رہتے ہیں اور بلکہ زیادہ پریشان رہتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کچھ بچوں کی شخصیت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ان کو بہت کلیرلی بڑے ہی جلدی بتا چل جاتا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور اگر پھر پھر پیرنس ایکسپٹنگ نہ ہوں ان چیزوں کے اچھا میں ایک بڑی اگزامپل دیکھتی ہوں ایسا مسلم مومن ایسا پرسن سننگ قرآن سیرہ سننگ سنن اگر میرا بچا کہ مجھے کوئی ایسے بات کہ میں یہ بچا اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک تو امارت دوسرا اپنا رسک لکھوا کے لیا ہے اپنی زندگی کا پورا لکھوا کے لیا ہے گائیڈنس دینا میرا کام ہے کمیونی کرنا میرا کام ہے اچھے اور برے کی تمیز دکھانا میرا کام ہے برے وقت میں ساتھ دینا میرا کام ہے لیکن ایک حد تک پھر ہی میں ڈریکٹ کر سکتی ہوں اس کے بعد ای نید تُو باک آف ای نید یعنی زینت ہے دنیا کھیل کرا پڑھا ہے اور ایک اور جگہ پر آیا کہ تمہاری اولاد ہیں یا تمہارے زوج ہیں تمہارے لئے مشکل ہیں تمہارا ٹیسٹ ہیں تو اگر ہم قرآن کے لوگ ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے یاد دہانی پھر اپنے آپ کو دلاتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہی رشتے ہمارا ٹیسٹ نہ بنے یہ بنیں گے اور یہی زندگی دنیا کا یہی کاروائیں گے پرفیکشن نہیں ہو سکتی اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر سٹیپ پہ آپ کو آزمان ہے اور اولاد کہتے ہیں ایک ہے انتحان ہر سٹیج آپ یہ کہیں بچہ بڑا ہوگی جو ہے تین بچے ڈیفرنٹ ایشوز ہیں جب وہ اور بڑا ہو جاتا ہے ایک ترٹیز میں تب بھی پیرنس کے ساتھ اس کے مطلب مسائل رہتے ہی ہیں شادی چلنے ایشوز ہوتے شادی ختم ہونے کے ایشوز ہوتے ایشوز نیور سٹا ایشوز موبائل کی وجہ سے موبائل کا بچوں میں اور انہوں نے چاہی تھی صرف پڑھائی کے لیے بچوں کو موبائل دیا جائے کہ آپ جب کالج میں جائیں گے لیکن وہ اندر سے ڈھڑی ہوئی ہیں بی بی موبائل آپ کو پتہ ہی ہے موبائل میں جو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ تو ایک شرعی ہے ایک طرح سے تو اس کو وہ مدر دیکھ رہی ہوں گی ابھی جب یہ شو وہ چاہیں گی کہ آپ اس سیونٹ دے دیے گئے اور ان بچے نے سب کچھ دیکھا جو کچھ موبائل پر گاند ہوتا جو کچھ مویل میڈی پر گاند ہوتا وہ سب کچھ دیکھا لیکن ان کو پتہ تھا کہ this is not the lifestyle that we want اور ان اپنے آپ کو اور ان کا صرف یہ میڈیم تھا کہ موبائل کمروں میں نہیں اکھلے جاتے تھے رات کو سونے سے پہلے جو تھا پہلے بچے بھی سائٹ پہ رکھتے تھے ایک جگہ پہ بند کر کے رکھتے میں جتنے دنیا کے جو عظیم کوچز ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے سی اوز ان کے انٹرویوز پڑے ان کی بکس پڑی ان کی اون کمیونکیشن کے بتایا ہے کمیونکیشن اوپن رکھی ہیں جو باہر ہو رہے اگر ان کے فیرز ہیں ایک مہاں کا مقصد ہے بیان کی اب ان پانچ بیسک خوف کس طرح سے آپ اپنے بچے کو بتاؤ گے آپ اپنے بچے سے کمیونکیشن کرو گے آپ بتاؤ گے کہ حلال اور حرام کے فرق کو بتاؤ گے اس طرح سے خطبہ نہیں دینے لگ جاؤ گے سمپل جنرل کانورزیشن جنرل سٹوریز میں بکس کا ذکر گیا اپنی ریسرچ رکھے ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے ہمارا پرابلم یہ کہ میری جو سوچ ہے اس کا دائرہ بس اتنا ہے اتنا جو اگر میری سوچ کا دائرہ ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں سارا کچھ اچھا ہے یا سارا کچھ برا ہے دائرہ یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے دائرے بڑھاتے نہیں اپنی سوچ کو ایکسپینڈ نہیں کرتے ہم اپنے خوف کو ایکسپینڈ کرتے یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا پر یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں خوف ہیں تو ہم نے ان سے اوورکم کیسے کرنا ہے ہمارے بچوں کی ذمہ داری not how relationships work relationships کوئی بھی ہو they work based on communication open communication and on trust ایک حد تک بات کی ایک حد تک سٹوری سنائیں ایک حد تک اپنی expectation بتائیں بڑا کلیر بتائیں کہ میری یہ expectation ہے آپ سے اپنی پیرنٹ میری یہ زمیداری ہے میں نے آپ کو پروائید کرنا میں رائے پوچھو ان کی رائے پوچھو ان کی company کے بارے میں جان ان کی friends social میڈیا پر اگر ہیں تو وہ کون سے apps use کرتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے اور majority 90% of the kids are using tiktok and kids are using snapchat research کرو tiktok اور snapchat کا main objective کیا آپ کو پتے این objective کیا کی جاتے ہیں لیکن کی صرف وہ ہی کی جاتا میرے جیسے بھی لوگ تو ہیں آپ کے جیسے بھی لوگ تو ہیں وہ پہ پہ تو آپ نے کس طرح سے اپنے بچے کو یا خود کو کہنا کہ میں نے یہ چھوز کرنا ہے instead of یہ the power of choice آمنا is extremely powerful communicate کرو ان کو power of choice تو اور پھر ان پہ trust کرو بکی اپ نے نہیں کیا تو وہ کوئی باک دور ڈھون لیں گے اور وہ خطرناک بہت خطرناک ہو سکتا ہے بہت خطرناک دعا اور آپ کو خطر رہا کرو کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے ان کو فالو کرو ایک ایک بناو ایک کانٹرائٹ بناو آپ پاس ورڈ مجھے بتاؤ گے آپ کے ولاک نہیں ہوں گے میں آپ کا فون چک کروں گی یا نہیں کروں گی اس بات پہ آپ کمیونکیٹ کرو کہ how do you feel about that right how do you feel about that and کوشش کریں کہ تو لگا بھی رہے تو ان کو پتھنا چلنے دیکھیں کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے تو لگانے کی وہ باز نہیں سکتے میں نے کئی ایسی خواتین دیکھیں ان کو کہتے بھی رہ جو طرف لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں اسلام سے باتیں کرنا نماز کی لیے میں اپنی بات کروں کچھ اس کے پارے مجھے تھوڑا سا ریپ اپ کرنا آپ نے مجھے بتانے کہ ہم ریلیجن کو بچوں کے سامنے کیسے پیش کریں ہم خود عمل کریں یا تو خود ہم با عمل جب تک بولیں گے قرآن پاک جیسے کچھ سورتے ہیں ہم نے جمعہ کو پڑھ نہیں ہے کچھ بچے بھاگتے ہیں تو اس کا ریزن مجھے بتائیں وہی سختی والی بات ہے لیکن ہم سختی نہیں کر رہے اس کی کیا ریزن ہمیں کس طرح اس کو ٹیکل کرنا چاہیے کچھ میرے بچے بھاگتے ہیں آپ کے بچے بھاگتے ہیں جو سون رہے ہوں کے بچے بھاگتے ہیں اور میرے بچے بھاگتے ہیں تو بیری ہونے تکیو سو مچ فر سایگ تکیو سو مچ فر سایگ تہیی دیکھیں ہمیں حدیث پتا ہے کہ دس سال کی ایج میں آپ نے بچے کو نماز پڑھانی پڑھانی فرز ہو گئی ہے جی پرکر ہمیں ہمارا فرز پتا چل گیا ٹھیک ہے ہمیں ہمارا فرز پتا چل گیا تو بولو ان کو بولو نماز پڑھ لو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ نماز پڑھ لو کیا مسئلہ ہے لیکن ان کو یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ ان کو الفاظ سے اور برا بھلا کہہ کے اور مار پیٹ کے ان کو ورٹ کر دو وضو کرنا نا یوزولی بچوں کو اچھا نہیں لگتا نہیں اچھا لگتا وضو کرنے کی وجہ سے بھاگتے ہیں آسانیاں ڈھونے نا نمبر ون یہ فرض وضو بتائیں کہ صرف ایک تو مکمل وضو ہوتا ہے تین دفعہ ہر چیز کرنا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے فرض وضو جس میں کلی نہیں ہوتی ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے پاکی پلیدی کا ان کو شروع سے بتائیں ایک ہوتا ہے صرف فرض نمازوں پہ دہان دینا ہم میں نے خود دیکھا ہے کئی پیرنٹس سنتے بھی پڑھواتے اور نوافل بھی پڑھاتے تو وہ بچہ جو ہے جس نے یہ سوچنا کھڑے ہوگے کہ میں نے ستنہ اٹھانہ مطلب کے رکتیں پڑھنی ہے تو میں کیسے پڑھوں تو وہ تو نہیں بڑھے گا چار فرض چار فرض فرائض سے شروع کریں فرائض سے شروع کریں مو سے بولیں بچے مس کریں گے اس چیز کو ایکسپ کریں کہ بچے نہ ڈنڈی ماریں گے it's across the world اور ماریں گے اور مار سکتے ہیں it doesn't matter کہ مفتی میں ان کے بچے ہیں یا ہمارے اور آپ کے بچے ہیں it does not matter really یہ چائل سائکولوجی بھی اس میں کچھ عمل دخل کرتی ہے کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھی ایک ہوتا ہے کچھ بچوں کا رجحان زیادہ سپیرچول ہوتا ہے کچھ بچوں کا نہیں ہوتا ہے کچھ کا دیر سے آتا ہے it's completely okay لیکن اپنے گھر میں حلقے رکھنے اپنے گھر میں conversations رکھنے اپنے گھر میں conversations یوٹیوب پہ پیچھے کوئی اچھی سیرہ کا program چل رہا ہے مسلسل چل رہا ہے یا کوئی اچھی book آپ پڑھ رہے ہو یا آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی اچھا chapter پڑھ لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں کو آپ نے discuss کی اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں کے کتنی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی کتاب آپ نے خود پڑھی بچوں کے ساتھ کوئی activity ایسی رکھی یا ان کے ساتھ simple discussion رکھی اللہ سے جوڑنا ہمارا کام ہے احکام جو اللہ کے ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ نرمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ اگر تم ان کے ساتھ سخت ہوتے تو یہ بھاگ جاتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ تم سخت ہوتے ہیں جبکہ وہ رحمت العالمین ہیں ان سے نرم کوئی نہیں تھا ڈیل کرنے میں اپنے لوگوں سے تو ہم کیوں اتنی مطلب ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ it's fixed fixed ہے اللہ کا حکم fixed ہے پر اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے نرمی کی ضرورت ہے اور patience کی ضرورت ہے صحیح thank you so much for your time ارم بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے یقیناً parents آپ کی بات کو ضرور غور سے سنیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی مہمان ارم بن تسفیہ اگلے نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے لیے Asian Trade TV thank you so much شرم اللہ حافظ take care